موسیقی چیرمن پی ٹی وی بورڈ آف ڈیریکٹرز نائم بخاری نے آتے ہی اپنے اختیارات کا نجائز استعمال شروع کر دیا تاہم ایم ڈی آمن منظور اپنے فیصلوں پر ڈٹ گئے اور نائم بخاری کی جانب سے اختیارات کے نجائز استعمال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے آٹھ افسران کا جو کانٹریکٹ منصوب کروایا گیا تھا اس کے احکامات جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق چیرمن پی ٹی وی نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے پی ٹی وی کو خسارے سے نکالنے والے ان آٹھ افسران کا کانٹریکٹ منصوب کروا دیا جنہوں نے اپنی محنت کی وجہ سے اس ادارے کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور اس کے خسارے میں کمی کی تھی اور تمام تر زمداری وفاقی وزیر براہ اطلاع تنشریہ سننٹرشیب لی فراز اور سیکرٹری اطلاع زاہدہ پروین پر ڈال دی حالانکہ انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار ایم ڈی پی ٹی وی کے پاس ہوتا ہے سیکرٹری اور وزیر بھی اس میں مداخت نہیں کر سکتے تاہم جنائی بخاری نے آتے ہی پی ٹی وی کے معاملات پر بریفنگ لینے سے قبل ہی ایسے آٹھ افسران کو نکال دیا جن کو نکالنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اور اس معاملے پر ایم ڈی پی ٹی وی اور چیرمن پی ٹی وی دونوں کے درمیان ٹھن گئی ہے اور جو حکم نامہ افسران کو نکالنے کے لیے جاری کیا گیا ہے اس پر شدید تحفظات ہے ایم ڈی پی ٹی وی کے جن افسران کا کانٹریکٹ منصور کرنے کا آڈر جاری ہوا ہے ان میں چیف آف مارکیٹن سٹریٹجی خاور ازر گیسٹ برانڈ امبیسڈر راشر لطیف چیف یومن ریسورس آفیسر محمد طاہر مشتاق چیف نیوز اینڈ کرنٹ افیرز قطرینہ حسین چیف ٹکنالوجی آفیسر ناصر اینکوی ایگزیکٹو پرڈیوسر کانٹ افیر خورو منصور ہیڈ آف سٹریٹجی اینڈ کارپوریٹ کمیونکیشن آسم بیگ اور جی ایم سیکیورٹی کرنے ریٹائر محمد عظیم نیازی شامل ہیں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ چونکہ پی ٹی وی مالیاتی خسارے کا شکار ہے اور پہلے ہی چھت پین تین ہزار پانچ سو ساٹھ ریگلر ملازمین ہیں اس لیے بھاری تنخواہوں پر رکھے گئے کنٹریکٹ ملازمین کی تعداد کم کی جا رہی ہے تام اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی وی بورڈ آف ڈیکٹرز نائم بخاری نے اپنے اختیارات کا نہ صرف نجاز استبال شروع کر رکھا ہے بلکہ پی ٹی وی کے انتظامی معاملات میں بھی ان کی جانب سے مسلسل مداخلت کی جا رہی ہے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے لیے صدیق ساجد اسلام آباد